بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹی میٹ سٹیٹ فوڈ کی نئی ویڈیو کے اندر حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے رحیم بھائی رحیم بھائی کیا حال ہے شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ٹھیک ہے شکر اللہ بھاکہ آج کیا بنانا جا رہے ہیں آج ہم بنانا رہے ہیں آلو گو بھی ٹھیک ہے ہم نے اس میں پہلے ایک کلو گی شامل کی ہے ٹھیک ہے گی ہلکا سا گرم ہوگا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاس اب یہ گی ہو گیا گرم ہلکا سا اب اس میں ہم شامل کریں گے پیاس یہ جو ہم پیاس شامل کر رہے ہیں یہ پیاس ہے دو کلو ٹھیک ہے اب ہم جو گو بھی بنانے جا رہے ہیں وہ پانچ کلو گو بھی ہے ٹھیک ہے اس میں دو کلو ہم آلو شامل کریں گے صحیح ہے تو رحیم بھائی یہ آپ کی کوئی سپیشل ریسپی ہے یہ سپیشل ریسپی ہے اسے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ہر بندے کی پسندیدہ ڈیچ ہے اور آپ کے جو ریسٹورنٹ ہے اس کے اندر جو ڈیلی کی ریسپیز بنتی ہیں اس کے اندر سبزی لازمی ہوتی ہے سبزی لازمی ہے ایک ایٹم سبزی کا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اکثر انسان گوش نہیں کھاتے ٹھیک ہے یہ جو ہم سبزی کا پیاس براؤن کریں گے اسے ہم نے ہاں صرف آلکا سا براؤن کرنا ہے بلکہ براؤن بھی نہیں کرنا اگر اس کو زیادہ براؤن کریں گے پھر سبزی کا کلر کالا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کلر کالا نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹماتر یہ دیکھ لیں پیاس ہم نے کس طرح کا براؤن کیا ہے یہ کچھا ہے پیاس اب اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے ٹماتر اور ساتھ ہی ہم شامل کریں گے اس میں آلو اب اس سے تقریبا ہم ڈس منٹ اسی طرح ہلکی آج میں پکائیں گے اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں گوبی اور رہیم بھائی جو مسالہ جات ہے کب ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنے وہ گوبی کے بعد ایٹ کریں گے اب اس کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح پکائیں گے اس کے بعد اس میں گوبی آئیٹ کریں گے گوبی کے بعد پھر مسالے آئیٹ کریں گے تقریبا یہ کتنا ٹائم لگے گا اس میں یہ تقریبا ابھی تو دس منٹ اس کو ہم اسی طرح ہلکی آنچ پر پکائیں گے اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے گوبی کو چھوڑیں گے پھر مسالے آئیٹ کریں گے اب بھائی یہ دیکھ لیں یہ گوبی تقریبا تقریبا پندر سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس میں پہلے آلو جو شامل کیے تھے آلو کو پکتے ہوئے اب اس میں ہم شامل کریں گے گوبی یہ پانچ کلو گوبی ہے آپ کو پہلے میں نے اس کا وزن بھی بتایا تھا اب اس کو پھر ہم دوبارہ تقریبا ہلکی آج پہ بغیر پانی شامل کیے دس سے پندر میں اور دوبارہ اس کے ہم پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے مسائلے اب یہ گوبی کو پندر سے بیس منٹ ہو گئے ہیں دم لگے ہوئے اب اس میں ہم شامل کریں گے مسائلے یہ ہم دڑا میرچ شامل کریں گے دو ٹیبل سپونڈ اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں نمک تین ٹیبل سپونڈ اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں ہلدی دو ٹیبل سپونڈ اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں لال میرچ پی سی ہوئی دو ٹیبل سپونڈ اب اس کو ہم تقریبا دس منٹ تک اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد یہ تیار دے گے اور جو فلیم ہے وہ لوگا یا میڈیم میڈیم یہ باہی دیکھ لیں اب آلو گو بھی ہو گئی ہے سپیچل سبزی ہے سپیچل سبزی ہے اس میں کوئی بھی پانی نہیں شامل کریں گے صرف ہلکی آج پہ پکائی ہے اس پہ لگیں تقریبا ہم آج 35 سے 40 منٹ ٹوٹل ٹوٹل پینتی سے چاریس منٹ یہ ہے اب ریڈی چلیں اس کو پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں ابھی یہ بھائی آلو گو بھی ہے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت سپیچل سبزی ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ تو یہ تھی ہماری ایک سمپل سی آلو گو بھی کی ریسیپی امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کو آپ ٹرائی کریں بہت سمپل سی ریسیپی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر ہم پھر حاضر ہوں گے تو تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ